کس پلیئر کا حائش ہے کہ اسے آؤٹ کروں روح شرمان یہ میرے لائف کا ایک بڑا مومنٹ تھا کہ میں نے ان کے سامنے بات کیا ان کے ساتھ تصویر لی زمان کھان اور احسان اللہ کو اچھا سٹیج ہے یہ پاکستان ٹیم میں آنا اسلام علیکم پاک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاز پاکستان کی جانب سے یارہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل مقابلے اور دو اوڈی اے میں پاکستان کی نمانگی کرنے والے شانواز دہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم دانی بھی کیسے ہیں والے کم سلام علمد اللہ اچھا دانی بھی اگر بات کریں تو آپ کا آگاز آپ نے پشاور سے ملتان سلطان سے کیا تو تھوڑا سا بیک گرونڈ میں اگر جائیں تو بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں جو اپنا جو حقیقت ہے وہ مطلب بیک سٹوری چھپا دیتے ہیں سننے میں آیا کہ دانی ان کریکٹرز میں تھے جن کا شمار ہوتا ہے کہ سم ٹائم وہ جو ہوتے ہیں کریکٹرز کی کٹ بھی نہیں تھی تو ٹرائلز دینے کسی اپنے دوست سے لے کر آئے تھی یہ سٹوری سچے کیا ہے جی بلکل ہم لڑکانہ میں چھوٹے سے شہر سے چھوٹے سے گاؤں سے میں تعلق رکھتا ہوں اور بلکل وہاں پر اتنے زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی چیزیں نہیں ہوتی ہے کرکٹ گیئرز تو بلکل ایس ایسا ایک ٹائم تھا کہ میں نے بھی اپنے دوستوں سے وہ چیزیں لیئے ٹرائل کے لیے اور بلکل وہ ایک حسین یادگار لمحے تھے میری لائف کے اور عبداللہ آج اللہ پاک کا جتنا بھی شکر کروں وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے تھوڑے عرصے پہ اتنے مقام پہ پہنچایا دانی میں لگتا ہے کہ پاکسنٹ ٹیم کے اگر بات کریں تو زمان ہان ہے احسان اللہ ان کے ہوتے ہوئے آپ دوبارہ سے کم بی کر سکتے ہیں یا تھوڑا مشکل ہوگا جی دیکھیں ماشاء اللہ زمان خان اور احسان اللہ کو ان کے لیے ایک اچھا سٹیج ہے یہ پاکسنٹ ٹیم میں آنا اور پاکسنٹ کے لیے بہت اچھا سائن ہے کہ فاسٹ بولر اب زیادہ آ رہے ہیں اور بالکل وہ دونوں کرتے ہیں کیونکہ دونوں نے پی ایس ایل میں خود کو منوایا ہے اور ان کے لیے بے سوشیز ہیں اور دیکھیں یہ کامینیشن ہوتا ہے جب ٹیم کو کس بولر کی ضرورت ہوتی ہے اور بینگ پلیئر یہی ہے کہ فوکس کریں گے کہ جو بھی میچے ملے ان پر اچھا سچا پر فرم کریں گے آپ کا آئیڈیل پلیئر کون سا ہے کون سب آپ کا آئیڈیل پلیئر جی میں نے کافی انٹرویز میں بتایا کہ شروعات میں شین بونڈ تھے اس کے بعد اب جوپر آرچر میرے فیبریٹ بولر ہے کس پلیئر کا ہائش ہے کہ اسے اوٹ کروں گا زندگی میں پوری لائف میں روحی شرما روحی شرما اگر تھوڑا سا بات کریں تو آپ دوران آپ کی شاید میٹنگ ہوئی تھی ایم ایس دونی سے تو وہ کیا بات ہوئی تھی کیا کوئی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے دیکھیں وہ دنیا میں کر کے دنیا میں بہت بڑا نام ہے اور یہ میرے لائف کا ایک بڑا مومنٹ تھا کہ میں نے ان کے سامنے بات کیا ان کے ساتھ تصویر لی اور اپنے جرنی کے بارے میں ان سے تھوڑے ٹپس لیے اور ان سے مل کے بہت اچھا لگا کولی سے بھی آپ نے بات کی تھی وہ کوئی پوزیز بگارہ مطلب تین پیچر لینی ہے وہ بڑا فنی سا انسیڈنٹ تھا وہ تھوڑا شیئر کریں جی بلکل وہ بھی اچھے دل کے مالک ہیں اور بلکل ان کے ساتھ آؤٹ دی فیلڈ کافی فن ہوتا ہے اور یہ ملاقات ہوئی تھی آسٹریلا میں ڈورنگ وائٹ کپ تو بہت اچھا مومن تھا وہ پاکستان شاہین کا ٹور کے لیے کس ہاتھ تک یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس میں پرفارم کر کے جلد جلد دبارہ پاکستان ٹی میں کمبیک کریں جی دیکھیں بہت اچھا ٹور ہے ہم سب انگریسٹر کے لیے اور بلکل میرے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ٹور ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اچھا سا اچھا پرفارم کر کے پاکستان ٹی میں دوبارہ